ایک شخص حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھنے لگا کہ یا علی رضی اللہ عنہ میں چاہتا ہوں میرا جسم ہزاروں بیماریوں سے محفوظ رہے اور میں کبھی بیمار نہ رہوں یا علی رضی اللہ عنہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں ایسا کوئی طریقہ سکھائیں جو میرے لئے مشکل بھی نہ ہو اور بیماریاں بھی میرے قریب نہ آئیں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا جسم بیماریوں سے دور رہے تو رمضان کے روزے رکھا کرو اور روزہ کھلتے وقت خجور اور نم گرم پانی پیا کرو کیونکہ جو انسان روزہ کھلتے وقت خجور اور ہلکا گرم پانی پیتا ہے تو اللہ عز و جل اس کے جسم پر اپنا نور برساتا ہے اور یوں کبھی بھی بیماریوں کی ضد میں نہیں آتا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالی نے کوئی بیماری نہیں اتاری مگر اس کے لئے شفاہ اتاری ہے دوسری روایت میں ہے کہ ہر بیماری کی دوا ہے جب دوا بیماری کو پہنچ جائے تو اللہ پاک کے حکم سے اچھا ہو جاتا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خجور جنت کا پودا ہے اس میں زہر سے بھی شفاہ ہے اور خجور کا استعمال دنیا بھر میں مذہبی ثقافتی لحاظ سے اہم اور بنیادی شئے کے طور پر کیا جاتا ہے بالخصوص رمضان المبارک میں اس کی اہمیت تمام مسلم ممالک میں نمائی طور پر اجاگر ہو کر آتی ہے مسلم گھرانوں میں افطار کے وقت کوئی ایسا دسترخوان دیکھنے میں نہیں آتا جہاں خجور موجود نہ ہو اس کی مقبولیت اور اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن کریم میں بیس سے زیادہ جگہوں پر جبکہ کئی احادیث مبارک میں خجور اور اس کے درخت کا تذکرہ ملتا ہے اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس شئے کی اہمیت اور قدر و منزل کس قدر ہے یہی وجہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں اس کا استعمال کسرت سے کیا جاتا ہے اور افطاری سے پہلے اسے ہر چیز سے پہلے کھایا جاتا ہے اللہ پاک سے دعا ہے اللہ کریم اس بابرکت ماہ کے صدقے جو بیمار ہیں انہیں شفاء کلی اطا فرمائے آمین سم آمین